نمشکار ساتھیوں اسلام علیکم آج دو تین دن چار دن بعد ساتھیوں پھر سے آپ کی کلاس شروع ہم کرتے ہیں سب سے پہلے سلیبس کی طرف چلتے ہیں سلیبس آپ کا دیکھئے ہم نے آپ کو بتایا تھا اردو ڈراما ارتکہ آگاز اس کے بعد امانت لکھنوی کے بارے میں پھر اندر سبھا جو انہی کے دوارا لکھا گیا ایک ڈراما ہے اس کے بعد آگاہاشر کاشمیری دیکھ سکتے ہیں آپ آگاہاشر کاشمیری ان کا ایک ڈراما ہے سیلور کنگ تو سیلور کنگ کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری تو نہیں لینی ہے چھوٹا سہی ہے تھوڑا بہت زیادہ جانکاری ہم لے لیں گے آگاہاشر کاشمیری کے بارے میں پڑھتے سمجھ سلور کنگ کے بارے میں تھوڑا بہت جانکاری لے دیں گے لیکن پہلے پڑھتے ہیں آگا حشر کاشمیری کے بارے میں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آگا حشر کاشمیری رات میں وہی دو تین بجے تک پہنچے تھے پھر جو ہے پوری دریقے سو پائے نہیں تھے ٹھیک ہاں چلتے ہیں آگا حشر کاشمیری پہلا پوائنٹ ہے کہ نام ان کا کیا تھا پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھار نام کیا تھا آگا محمد شاہ آگا محمد شاہ تخلص تھا ان کا حشر نام ان کا اصل میں ان کا نام تھا آگا محمد شاہ اور تخلص تھا ان کا حشر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں آگا حشر آگا حشر اپریل اٹھارہ سو انیاسی بنارس میں پیدا ہوئے تھے کہاں بنارس میں آگا حشر پوچھ لیا جائے اگر کہ کہاں پیدا ہوئے تھے تو بنارس میں پیدا ہوئے تھے کب پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو انیاسی اٹھارہ سو انیاسی sabia انیاسی انتیکال ہو ہوا 1935 میں لاہور میں Bogdan بنارس میں تو حشر میں ویڈی 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 وی� ان کے والد کا نام آگا محمد گنیشاہ تو صریف گنی کا انتر ہے جو بنارس مین کاشمیری شالوں کائروبار کرتے تھے ۔ کائروبار کے سلسلے میں امرید صلیحہ بھی آیا جایا کرتے تھے۔ امرید صلیحہ کہاں ہے آپ سبی لوگ جانتے ہیں بنارس سیں یہ کام کاج کے سلسلے میں امرید صلیحہ بھی آیا جایا کرتے تھے۔ لیکن ان کا آبائی بطن کشمیر تھا ان کا آبائی بطن کیا تھا کشمیر تھا اسی لئے یہ کشمیری شالوں کا کاروبار کرتے تھے پھرہ کی حشر نے آگا حشر کے بارے میں لکھا ہے کہ حشر نے عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم گھر ہی پر مولوی حافظ عبدال سمد سے حاصل کی اب اگر ان کے استاد کا نام پوچھ لیا جائے تو آپ کیا کہیں گے مولوی حافظ عبدال سمد ان کے استاد تھے اور اگر پوچھ لیا جائے کہ حافظ عبدال سمد کا شاگرد کون تھے تو آپ کہیں گے کہ اگر وکلپ میں ہے آگا حشر کاس میری تو بلکل ضرور ٹک لگائیں گے اور ان کے استاد یہی تھے مولوی حافظ عبدال سمد تو انہوں نے جو ہے حافظ عبدال سمد سے کیا کیا سیکھا تھا عربی سیکھا تھا فارسز سیکھا تھا اور دینیات کی تعلیم لی تھی گھر پر ہی تو حشر نے بنارس کے نرائن مشن اسکول بنارس میں ایک نرائن مشن اسکول تھا تو وہاں پر داخلہ لیا حشر نے مگر اسکول کی پڑھائی سے زیادہ دلچسپی ڈراموں میں ہوا کرتی تھی زیادہ دلچسپی ان کی ڈراموں میں تھی انہوں نے بہت امدہ امدہ ڈرامیں لکھے ہیں آگے چل کے ڈراموں سنکھیا ان کی زیادہ ہے تعداد بہت ہے ابھی دیکھیں گے آپ ان میں سے ایک ڈراما سلوار کنگ بھی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے پھر ہے کہ حشر بنارس سے بھاگ کر مومبائی گئے تھے بنارس سے بھاگ کر کہاں گئے تھے مومبائی اگر وکلپ میں دیے دیا جائے مومبائی سے بھاگ کر بنارس گئے تھے تو کیا سای ہوگا نہیں ہوگا غلط نہ کریے گا بنارس سے بھاگے تھے مومبائی اور وہاں انہوں نے کعویش جی کھٹاؤں کی کمپنی آلفریڈ تھیٹر یہ مطلب ایک جو ہے تھیٹر تھا کمپنی تھی ان کو چونکہ پہلے سے ہی ڈراموں میں شوق تھا تو اسی لیے جو ہے کعویش جی کھٹاؤں کی ایک کمپنی تھی آلفریڈ تھیٹر تھیٹریکل کمپنی میں انہوں نے کیا کیا مونشی کے پت پری رہے 35 روپے مہوار پر ملازمت کی اسی ڈرامے میں ان کو شوق بھی تھا ڈراموں کا تھیٹر میں انہوں نے 35 روپے مہوار کی ملازمت کی کون سے تھیٹر میں آلفریڈ تھیٹریکل کس کی یہ تھیٹر کمپنی کس کی تھی کعویش جی کھٹاؤ کی ٹھیک تو حش پونہ کے رائنگر سٹار کمپنی میں بھی ملازم رہے تو پونہ میں بھی انہوں نے ملازمت کی اور انہوں نے اور کہاں ملازمت کی مومبائی میں بھی کیونکہ دونوں جگہ چونکہ یہ بھاگ کر مومبائی گئے تھے مومبائی سے مومبائی میں 35 سال انہوں نے ملازمت کی مونشی کے پت پر ساری 35 روپے میں 35 روپے مہوار پر انہوں نے ملازمت کی اس کے بعد یہ پونہ بھی انہوں نے ملازمت کی پونہ کی کمپنی میں ملازمت کی 1911 میں ہوئی تھی لیکن شادی کے پانچ سال بعد لاہور میں حشر کی بیوی کا انتقال 1916 میں ہو گیا تھا ان کی شادی تو امریس سال میں ہوئی تھی لڑکی جو ان کی وائیب جو تھی ان کی بیوی کا اہلیہ کہتے ہیں تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ امریس سال کی تھی اور انتقال ہو گیا ان کا 1916 میں شادی ہوئی تھی 1911 میں شادی ہوئی تھی امریس سال میں انتقال ہو گیا 1916 میں لاہور میں جن سے صرف ایک لڑکا نادر شاہ ہوا تو نادر شاہ جو تھا ان کی ممی کا نام کیا تھا کہاں کی تھی ان کی امی تھی لمریس سال کی اور ان کی امی کا انتقال ہو گیا 1916 میں لاہور میں اور ایک ہی لڑکا تھا یہی نادر شاہ یہی جو ہے ایک ہی لڑکا تھا نادر شاہ ان کی جو جو تین ماہ کی عمر میں لکھنوں میں انتقال کر گیا تھا یہ لڑکا بھی تین ماہ کی عمر میں لکھنوں میں انتقال ہو گیا تھا تو آگا حشر ہیدراباد سے لاہور 1913 میں منتقل ہوئے تھے اور انجومن کی کئی جلسوں میں شرکت کر تقریر کرنے کے علاوہ کئی نظمیں بھی پڑھی تھیں تو اس لائن کو پھر سے پڑھتے ہیں آگا حشر ہیدراباد سے لاہور 1913 میں منتقل ہوئے تھے اور انجومن کے کئی جلسوں میں شرکت کر تقریر کرنے کے علاوہ کئی نظمیں بھی پڑھی تھی آگا حشر کی مشہور نظم شکریہ یوروپ پہلی مرتبہ انجومن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی گئی تھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مشہور نظم شکریہ یوروپ پہلی مرتبہ کہا پڑھی گئی تھی انجومن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی تھی شکریہ یوروپ پہلے لائن پہ چلتے پوائنٹ پہ رات میں سو نہیں پائے ڈھنگ سے اس ٹائم سو ہے ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے صحیح ہو جائے گا دیرے دیرے موٹ تھوڑا سو کے اٹھے ہیں نا تو ایسے ہی رہتا ہے ٹھیک ہے حشر نے میڈیم میڈن حشر نے میڈن تھییٹر کلکتہ میں بارہ سو روپے مہوار پر بہشیت منشی کام کیا منشی کے پت پر کام کیا کلکتہ میں کلکتہ 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 میں میڈن تھییٹر کلکتہ 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 اگلا پوائنٹ ہے حشر نے مشہور ادھاکارہ مختار بیگم سے ایک لمبے عرصے کے تعلق کے بعد نکاح کر لیا کس سے کر لیا مخت بیگم سے ادھاکارہ ہوں اسی تھییٹر کی ڈرامے باز یہ بھی تھے مطلب کی شاک دونوں کا تھا ڈرامے کا تو مختار جو بیگم ہے ان سے لک لمبے عرشے کے تعلق رکھنے کے بعد آگا حشر کاشمیری نے ان سے شادی کر لی تو اگلا پوائنٹ ہے حشر نے 1924 میں کلکتہ سے بنارس آ کر اپنی کمپنی قائم کی تھی جس کا ایک کھیل دیکھ کر 1924 میں کیا کیا تھا انہوں نے کلکتہ میں بنارس آ کر کلکتہ سے بنارس آ کر اپنی کمپنی قائم کی تھی جس کا ایک کھیل دیکھ کر اگلے پیج پہ ہے باقی مہاراجہ چرکھاری نے پچاس ہزار میں کمپنی کھرید لی اور خود حشر کی شاگردگی اکتیار کی تھی اور حشر کے ساتھ کمپنی کو چرکھاری لے گئے تھے ٹھیک ہے مہاراجہ چرکھاری تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ پچاس ہزار میں کمپنی کھرید تھی اور خود حشر کی شاگردگی اکتیار کر لی اور حشر کے ساتھ کمپنی کو چرکھاری لے کر چلے گیا ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ حشر مہاراجہ چرکھاری سے اجازت لے کر بنا رس ہوتے ہوئے 1928 میں پھر کلکتہ آگئے 1928 میں پھر کلکتہ آگئے اس بار حشر نے کلکتہ میں پہلے مدن ٹھیئیٹر اور پھر نیو ٹھیئیٹر میں ملاجمت کی کلکتہ میں جب وہ واپس آیا 1928 میں تو انہوں نے پہلے مدن ٹھیئیٹر اور پھر باد نیو ٹھیئیٹر میں ملاجمت کی پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ اس آخری دور میں حشر نے نیو ٹھیئیٹر کے لیے مشہور زمانہ فلم میں چنڈی داس اور یہودی کی لڑکی لکھی تھی چنڈی داس اور یہودی کی لڑکی لکھی انہوں نے آگا حشر نے کس کی لئے لکھی تھی نیو ٹھیئیٹر کے لئے انہوں نے مشہور زمانہ فلم میں چنڈی داس اور یہودی کی لڑکی لکھی تھی پھر اگلا پوائنٹ ہے بارہ لاہور کب گئے تھے آگا حشر کاس میری تو انیسو چونتیس میں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا گیا کہ ایک فلم کمپنی قائم کی تھی اور حشر پکچرز کے بینر تلے یہ کیا کرتے تھے پکچروں کو بنانا انہوں نے بنانے کا اعلان کر دیا اگلا پوائنٹ ہے مہندی حسن لکنوی کے مقابلے میں آگا حشر نے اٹھارہ سال کی عمر میں آٹھ دنوں میں اپنا پہلا ڈراما آفتاب محبت اٹھارہ سو ستانوے میں لکھا تھا پہلا ڈراما ان کا کون سا ہے آفتاب محبت یہ بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا ڈراما آفتاب محبت کب لکھا تھا اٹھارہ سو ستانوے میں لکھا تھا تو ڈراما آفتاب محبت کو ماشتر عبدالکریم خان ارف بسم اللہ خان نے ساٹھ روپے میں خرید کر اپنے پریس جواہر میں اٹھارہ سو ستانوے میں چھاپا تھا اٹھارہ سو ستانوے میں چھاپا تھا کس نے چھاپا تھا عبدالکریم خان ارف بسم اللہ خان نے ساٹھ روپے میں خریدہ تھا اس ڈراما آفتاب جو تھی ان کی ڈراما آفتاب تو اس کو جو ہے ماشتر عبدالکریم خان نے ارف بسم اللہ خان نے ساٹھ روپے میں خرید کر جو ہے اپنے پریس جواہر اکسیر میں اٹھارہ سو ستانوے میں چھاپا تھا تو اگلا پوائنٹ ہے کہ حسر نے ڈراموں میں بہت سی اہم تبدیلیاں کی جیسے انہوں نے گانوں کی تعداد کم کر دی اور مقالموں کو روزمرہ کی بولچال کے قریب لانے کی کوشش کی گانوں کی تعداد انہوں نے کم کر دی اور روزمرہ زندگی جیسے ایک اصلیت زندگی کے موضوع ہوتے ہیں ان کو بولچال کے قریب لانے کی کوشش کی اگلا پوائنٹ ہے کہ آگا حسر کے ڈراموں کی بنیاد کس مکس پر ہوتی ہے پوچھ لیا جائے اگر کہ ایسے کون سے ڈراما نگا رہے ہیں جن کے ڈراموں کی بنیاد کش مکس پر ہوتی ہے تو آپ کہیں گے آگا حسر کاش میری آگا حسر اپنے ڈراموں میں شدید کش مکس دکھانے کے بعد آخر میں حق کی فتح اور باطل کی شکست دکھاتے ہیں یہ بڑیاں کام ہیں ان کا پھر ہے کہ آگا حسر کے ڈراموں میں اصل قصے کی پہلو با پہلو کوئی مزاہیا پلاٹ بھی چلتا ہے آگا حسر کے جو ڈرامے ہوتے ہیں ان میں اصل قصہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ اس کے جو پہلو با پہلو کوئی اور مزاہیا پلاٹ بھی چلتا رہتا ہے تو اگلا پوائنٹ ہے کہ امتیاز علی تاج نے لکھا ہے کہ جب آگا حسر کوئی ڈراما یا ڈرامے کا کوئی منظر کہ جب چکی یہ جو امتیاز علی تاج تھے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے آگا حسر کے ڈراموں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آگا حسر جب کوئی ڈراما یا کوئی منظر لکھتے تھے تو معمولی سطح کے کسی آدمی معمولی طبقے کے کسی آدمی کو اس ڈرامے کو سناتے تھے اور پھر اس کے پاس جو ہے جو امتیاز علی تاج ہیں یہ آگا حسر کاشمیری کے ڈراموں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب آگا حسر کاشمیری کوئی ڈراما یا ڈرامے کا کوئی منظر لکھتے تھے تو معمولی سطح یعنی معمولی طبقے کے کسی آدمی کو مثلا یہ سناتے تھے اور کسی پان فیروش کو دھوبی کو بھیجتی کو ضرور سناتے تھے اور اس کو بہت تاجوب سے دیکھتے تھے کہ اس پر کتنا اثر پڑتا ہے تو یہ ان کی عادت تھی آگا حسر کاشمیری کی پھر ہے آگا حسر کے معاصرین پنڈت نرائن پرساد عباس زائب سید کازم حسین نشتر عبداللطیف شاد غلام محیود دین نازم پھر محشر امبالوی رحمت علی رحمت مالک دہلوی یہ جو تھے آگا حسر کے معاصرین تھے آگا حسر کے کارنامے کیا ہیں ہم نے کہا تھا آپ سے کہ آگا حسر نے بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں ان کے ڈراموں کو کئی بھاگوں میں پانچ بھاگوں میں باتا گیا ہے دیکھیں بھی لکھا ہوا ہے آگا حسر کی کلیات سات جلدوں میں ہیں آگا حسر کی کلیات سات جلدوں میں ہیں پھر اگلا پوائنٹ کہ محرین نے آگا حسر کی ڈراموں کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا ہے پانچ ادوار میں یہ دھیان میں رکھئے گا کہ محرین جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ آگا حسر کی ڈراموں کو پانچ ادوارے میں تقسیم کیا ہے کی آگاہاشر کی کلیات سات جلدوں میں ہے تو یہ دونوں دونوں لائن امپورٹٹ ہیں تو جو ان کے ڈرامے ہیں وہ پانچ ادوارے میں تقشیم ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ادوارے ہیں ان کے ڈراموں کے دیکھتے ہیں پہلا دور پہلا دور دیکھتے ہیں کہ دیکھئے پہلا دور 1899 سے 1905 تک یہ آگاہاشر کاشمیری کا پہلا دور تھا اس دور میں انہوں نے دیکھے کیا لکھا آفتاب محبت ابھی جو ہم نے کہا تک پہلا ڈراما آفتاب محبت 1897 یہ آگاہاشر کا پہلا ڈراما ہے جو انہوں نے 18 سال کی عمر میں مہندی حسن لکھنوی کے مقابلے میں چند راوی کے طرز پر لکھا تھا لیکن آفتاب محبت کبھی کھیلا نہیں گیا پوچھا جا سکتا ہے کہ آگاہاشر کاشمیری کا کون ایسا ڈراما ہے جو کبھی کھیلا نہیں گیا تو ان کا پہلا ہی ڈراما ایسا ہے جو کبھی کھیلا نہیں گیا کھیلا نہیں گیا اس سے مطالق یہ چیز ہے کہ اسٹیج پر کبھی اس کو پرفارمنس اس کا نہیں ہوا پھر ہے کہ آفتاب محبت میں دو ایکٹ دو ایکٹ ہیں آفتاب محبت میں اور کیا ہے نو سین ایک ایکٹ میں نو سین ہیں چونکہ ایک ایکٹ میں نو سین ہے اور دوسری ایکٹ میں آٹھ سین ہے یہ جو ان کا پہلا ڈراما تھا افتاب محبت اس کے کردار لکھے ہوئے ہیں ہمائیو شاہ وزیر ہے سکندرزاہ بھی بادشاہ کسی اور ملک کا اہرمن راہزن راہزن ہے یہ اہرمن یہ راہزن مطلب راہگیر ہے پھر ہے کوکب تاجدار ہمائیو شاہ کا بیٹا ہے پھر نیرنگ نیرنگ کون ہے کوکب کا مساحب ہے پھر ملک گوہر ملکہ گوہر ملکہ گوہر شہزادی ہے یہ ایک پھر ہے مہزبین یہ ملکہ گوہر کی سہیلی ہے تو ایک ہے امبر مہزبی کی ملازمہ ہے امبر مہزبی کی ملازمہ ہے مرید شک 1899 یہ دوسرا ڈراما ہے پہلا ڈراما کونسا تھا یہ آپ نے دیکھا پہلا ڈراما کونسا تھا دوسرا ڈراما کونسا مرید شک 1899 پہلا کونسا کتنے میں لکھا تھا ستانوے میں لکھا تھا دوسرا ڈراما کمپنی کے مونشی کی حیثیت سے بنارس سے مومبائی متقل ہونے والے ہونے کے بعد پہلا ڈراما یعنی کی جب یہ بنارس سے مومبائی بھاگ کر گئے تھے ہم نے آپ کو پہلا بھی پڑھایا ہے پہلے پیج پہ بنارس سے جب یہ مومبائی گئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا ڈراما جو کیا تھا 1899 میں کعویس جی خٹاؤں کی مومبائی کے لئے لکھا تھا کس کے لئے کعویس جی خٹاؤں کی مومبائی کے لئے لکھا تھا انہوں نے اپنا پہلا ڈراما جب یہ مومبائی گئے تھے بنارس سے مومبائی جس کا نام مرید شک ہے یہ مرید شک کے بارے میں ہو گیا مرید شک کا پلاٹ شکسپیر کے ڈراما دی ونٹرس ٹیل سے لیا گیا ہے جو مرید شک ہے یہ ڈراما ان کا ни اس کا پلاٹ کہاں سے لیا گیا ہے اس کا پلاٹ شکسپیر کی ڈراما دی ونٹرس ٹیل سے لیا گیا ہے تو اگلا پوائنٹ ہے کی مرید شک تین ابواب پر مشتمل ہے تین ابواب پر تین مشتمل ہے یہ مرید شک تین ابواب پر پہلے باب میں سات دوسرے باب میں آٹھ اور تیسرے باب میں تین مناظر ہیں کردار دیکھ لیجئے اس میں سکندرزا ہمائیو خرشید حسن آرہ فیروز شیر خان مرزا گفور زہور رشید یہ ہو گئے کردار ٹھیک ایک باپیس سے دیکھ لیجئے سکندرزا ہمائیو خرشید حسن آرہ فیروز شیر خان مرزا گفور زہور رشید اگلا پوائنٹ ہے ماراستین اٹھارہ سو نینہ دے میں یہ شیر یہ کیا ہے یہ شیریدن کے ڈرامیل پر بنی ہے یہ شیریدن کی ڈرامیل پر بنی ہے تو اگلا ہے کہ ماراستین آگا حسر کا پہلا مواشراتی ڈراما ہے پوچھ لیا جب پہلا مواشراتی ڈراما کون سا ہے تو کون سا ہے ماراستین تو اگلا پوائنٹ ہے ماراستین میں تین ابواب ہیں پہلے باپ میں پانچ دوسرے باپ میں چار اور تیسرے باپ میں پانچ منازر ہیں پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ کردار دیکھئے جو ماراستین کا کردار ہے ان کو بھی دیکھ لیجئے امیر مرزا بیگ اشرف ڈمٹری بیگ پروین بجلی روپا نواب باکر سلیمہ یہ سب کردار ہیں کس کے کردار ہے کونسے ڈرامے کے تو یہ سب جو ہے ماراستین جو ڈراما ہے اسی کے کردار ہے اسیر ہرس انیس سو ایک میں لکھا ہرس ہرس نے اسے بھی کعویز جی کی کمپنی الفریٹ تھییٹر ایکل کے لیے لکھا تھا اسیر ہرس میں پہلے باپ میں سات دوسرے باپ میں نو اور تیسرے باپ میں چار منازر ہیں اسیر ہرس دلی دربار میں بھی پیش کیا گیا ٹھیک تو اگلا پوائنٹ ہے کردار ناصرود دولہ چنگیز روستم جنگ کمار مین مہزوی نوشا بیگم سلیم حسینہ ہماکت بیگ دلاور جنگ یہ سب کون ہیں یہ سب کردار ہیں اسیر ہرس کے میٹھی چوری میٹھی چوری عرف دورنگی دنیا دام حسن عرف شہید ناز سفید خون یہ سب ڈرامے ہیں انہی کے آگا حسر کاسمیری کے تو ابھی یہ پیش پہ چلتے ہیں تو یہ آخری پیش ہے ان کے بارے میں ان کے جتنے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں ان کے ذریعے سارے ڈرامے پانچ حصوں میں باٹے گئے ہیں اور ہم آپ کو سارے حصوں کو بتا بھی رہے ہیں کون کون سا ڈراما کس کس حصے میں لکھا گیا اور ان کا ایک جو سلیپس میں ہے سیلور کنگ وہ ڈراما بھی ابھی آئے گا دیکھتے اکھئے گا آپ لوگ یہ تھنڈی آگ شام جوانی نارہ توحید ذرم نظر دوسرا دوارہ پہلا ہم نے بتایا تھا آپ کو یہ دوسرا 1910 سے لے کر 1916 تھا اس میں کون کون سے جو ہے ڈرامے لکھے گئے پہلا ہی سلور کنگ پہلا ہی سلور کنگ 1910 میں لکھا گیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہے دیکھئے یہ ڈراما یہ جو ڈراما ہے یہ ڈراما کے انگریزی ڈرامے سے ماخوز ہے کس کے انگریزی ہنری آرثر ہنری آرثر اور جان سائنڈ یہ دونوں جو تھے انہی کا یہ انگریزی ایک ڈراما تھا انہی انگریزی ڈرامے سے ماخوز کیا گیا اسی لئے اس کا نام سلور کنگ رکھا گیا تو یہ تیسرا دوارہ چل رہا تیسرا دوارہ 1910 سے لے 1916 تک تو اس ڈراما کو اس کے انگریزی نام سلور کنگ کے علاوہ اور کئی ناموں سے جانا جاتا ہے وہ دیکھ لی جی نیک پروین پاک دامن اچھوتا دامن اور شہید ناز جیسے مختلف انوانات کے ساتھ الگ الگ کمپنیوں نے کھیلا ہے اسی ڈرامے کو الگ الگ کمپنیوں نے الگ الگ نام سے کھیلا ہے پھر اگلا پوائن کی سلور کنگ میں تین ایکٹ اور کل تیرہ منازیر ہیں پہلا ایکٹ پانچ منازیر دوسرا ایکٹ چار منازیر تیسرا ایکٹ چار منازیر پر مستمید پہلا ایکٹ پانچ منازیر پر دوسرا ایکٹ چار منازیر پر تیسرا ایکٹ چار منازیر پر ہے کرداروں کو دیکھ لیجئے افزل پروین تحسین اببو اصد یہ سب ہو گئے کردار کس کے کردار اسی سیلور کنگ کے کردار ہو گئے پھر ہے خود پرست انوکھا مہمان یہودی کی لڑکی یہ بھی انہی کی ہے بہتی مشہور کئی بار آیا بھی یہ پیپر نہیں پھر ہے بلو مانگل ارف سورداز پھر ہے بھرت مونی چوتھا دوارا جو ان کا شروع ہوتا ہے چوتھا دور 1917 سے لے کر 1924 تک اس میں شیر کی گرہ مدھر مرلی بھاگیرہ گنگا ہندوستان قدیم و جدید ترقی ہور پیلا پیار آنکھ کا نشا پھر پانچمہ دوارہ 1925 سے لے کر 32 تک پانچمہ دوارے میں انہوں نے دل کی پیاس روستم و شہراب ستابون باس راہ موتار دل کی آگ آتشی توفان بے وقوفوں کی ٹککت پھر ہے شیری فرہاد آورت کا پیار چنڈی داس اور شکریہ یورو تو یہ سب جو تھیں ان کے ہی ڈرامے تھے اور ان کا جو تیسرا ادوارہ ہے چونکہ ان کے ڈرامے پانچ ادوارے میں باتے گئے تھے جو ان کا تیسرا ادوارہ 1906 سے 1909 تک اسی بیچ یہ لکھا گیا تھا اسی بیچ یہ لکھا گیا تھا دوسرا یہ دوسرا ادوارہ ہے جو ان کا دوسرا ادوارہ جو ان کا 1906 سے لے کر 1909 میں دوسرا ادوارہ جو تھا ان کا اس میں تو لکھا گیا قید ہوش خواب ہستی خوبصورت بلا تو یہ سب دوسرے ادوارے میں جو 1906 سے 1909 تک چلا اور پھر 1910 سے 1916 تک جو ادوارہ چلا ان کا اسی میں سیلورکنگ لکھا گیا تھا 1910 میں تو یہ جو آگاہش کاشمیری کے بارے میں بتا رہے تھے ہم آپ کو تو یہ آگاہش کاشمیری اور ان کا جو سیلورکنگ تھا یہ ہو گیا کل ہم آپ کو انارکلی جو اگلا ڈرامہ ہے انارکلی کے بارے میں بتائیں گے تو آج کا کلاس یہیں ختم کرتے ہیں ساتھیوں موڈ بلکل کل ٹھیک رہے گا چونکہ رات بھر سفر کیے ہیں اتنا زیادہ اچھے سے نہیں پڑھا پائیں آج پتا ہے تو تھوڑا سا ہم کو بھی آرام کرنے کا موقع دیں یہ آج کا کلاس آپ کا ہو گیا تو یہیں ختم کرتے ہیں بہت بہت دھنیوات بہت بہت شکریہ